دوستو آج ہم آپ کو اس بیڈیو میں ایک ایسے فل کے بارے میں بتانی جا رہے ہیں جو ہجاروں بیماریوں کا کال ہے جس کے لگاتار سیبن کرنے سے شریر روگ مقت بنا رہتا ہے اور کوئی بھی روگ ہمارے آس پاس بھی نہیں آسکتا ہے دوستو آج جس فل کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ فل ہے آبلہ آبلہ میں برپور ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ پایا جاتا ہے آبلہ میں پوٹاشیم کاربو ہائیڈریٹس فائبر پروٹین بیٹامن اے بی کمپلیکس مگنیشیم آئرن آبلہ میں بیٹامن سی برپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے گرم کرنے پر بھی اس کے جو بیٹامن ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں آج اس ویڈیو کو جلیئے ہم آپ کو اس کے کون سے لاب اور کون کون سے لوگ اس کا سیبن کر سکتے ہیں دوستو جن کے بھی شریر میں کھون کی کمی ہو جا دمہ جا اسطمہ کی شکایت ہو یا ان کی شریر کی سورن شکتی کمجور ہے جا جن کا لیبر کمجور ہے پیٹ میں گھیس بہت بنتا ہے آنکھوں میں جلن ہو ہاتھوں پیروں میں جلن رہتی ہے جا سردل کی سمسیہ ہے تو ان کو کھانا کھانے کے بعد صبح اور رات کے بوجن کے بعد نجمت روپ میں ایک چمچ آملا چورن پانی کے ساتھ اس کا سیبن کرنا ہے دوستو ایک بات کا دھیان رکھیں دوستو کہ پانی زیادہ مطرہ میں نہ پیئیں اتنا ہی پیئیں جتنے میں دور لے سکیں دوستو جن کو بھی کٹھیا روغ ہے وہ لوگ اس کا پرجوگ ایک بار جرور کریں اس پرجوگ میں آپ کو پچی گرام آملا چورن اور پچی گرام گھڑ لینا ہے آپ اس کو مکس کر کے کھالی جیئے اوپر سے ایک گلاس تاجہ پانی پی لی جیئے دوستو اس کا پرجوگ آپ کو دن میں دو بار کرنا ہے ایک صبح کھالی بیٹھ لینا ہے اور دوسرا شام کو سوریاست ہونے سے پہلے اس کا سیبن کرنا ہے اس کا پرجوگ اس پرجوگ کو پورے چالیس دن تک کرنا ہے چالیس دن جو بھی گٹھیے کے روگی ہیں ان کی جیس مسیہ دور ہو جائے گی خراب جیون شہلی کے چلتے اور غلط عادتوں کے کارن لوگ جلدی بھڑے ہو جاتے ہیں شریر کی چمڑی جو ہے ڈھیلی پڑ جاتی ہے مک کا تیج جو مک کی گلو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوستو ایسے میں آپ کو اس کا پرجوگ جرور کرنا چاہیے اس کا پرجوگ آپ کو ہمیشہ جوان رکھے گا اور اب آپ ہمیشہ رست رہیں گے اس پرجوگ کو کرنے کے لیے آپ کو ایک چمچ خابلہ چورن اور ایک چمچ چلکا چورن اور ایک چمچ شہد ان تینوں کو ملا کر صبح کے سمیں کھالی پیٹ بیس دنوں تک اس کا سیبن کرنا ہے بیس دن کے اندر آپ کے مک کا تیج اور آپ کی کھوئی ہوئی نیچرل پاور باپس آ جائے گی تو آپ اس پرجوگ کو جرور کریں پھر آتے ہیں شگر کی اور دوستو جن کو بھی شگر ہے وہ لوگ اس پرجوگ کو جرور کر کے دیکھیں اس پرجوگ میں آدھا چمچ چلکا چورن اور آدھا چمچ حالدی دونوں کو مکس کر کے بوجن کے بعد لینے سے شگر کم ہونے لگتا ہے اس پرجوگ کو آپ ایک مہینہ کر سکتے ہیں آپ کو اس پرجوگ کو دن میں دو بار کرنا ہے ایک صبح خالی پیٹ اور ایک رات کے بوجن کے بعد دوستو اگر آپ جائے سوچ رہے ہیں کہ آملہ چورن گھر پہ کیسے بنانا ہے جب آپ کو بنی بنائی کہاں پہ ملے گی تو آپ ٹینشن مت لیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں گھر پہ اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ باجار میں ایک کلو جا آدھا کلو سوکھے آملے لے آئیے یہ آپ کو پنساری کی دکان سے آسانی میں مل جائے گا سوکھے آملے کو آپ مام دستے میں باری کر لیں اور اس کے بعد آپ مکسی میں اس کا پاودر بنا لیں بس ہو گیا آپ آملہ چورن تیار تو دوستو اگر آپ کا ہماری جانکاری اچھی لگی تو اسے جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور ہمارا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم اور ویڈیو کے جلیے آپ کو سب سے پہلے ہماری جانکاری اپلا بکروائیں تو تھنکس فور وچن